موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سنروی کو میں آپ کی حدمت میں آج بہت ہی زبردست قسم کا علاج لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے علاج کرنے سے آپ کے پیسے بھی ختم نہیں ہوں گے لگیں گے آپ کے رپے بھی خرچ نہیں ہوں گے تو آپ کو فیدہ بھی ہزاروں رپے جتنا ہو جائے گا تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کئی بیماریوں کا علاج مفت میں مل جائے صرف آپ نے ایک کام کرنا ہوگا وہ آپ کے کچن میں ہوتی ہے آپ کے ہر گھر میں ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ نے بزار سے لے آنی ہے امید ہے کہ وہ اتنی آپ کو مشکل بھی نہیں آئے گی اگر آپ اس کو لے بھی آئے اگر آپ نے اس کو استعمال نہ بھی کیا تو گھر والے اس کو استعمال کر دے گی اگر وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم آپ کو دے رہے ہیں طبیل مشورے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بزرگوں کے جو آج سے سو سال پچاس سال پہلے دو سو سال پہلے لوگ استعمال کرتے تھے وہی چیز آپ کو استعمال کرنے کو مل جائے اس کا طریقہ بتا دیا جائے تو پھر اس سے اچھا اور کیا چاہیے آپ کو تو محترم میرے بھائیو بزرگوں نے بتایا سادہ زندگی اور پقیدہ اخلاق عزت اور عمر بڑھانے کی دوا ہے لیکن اکثریت اب اسے آئیب سمجھنے لگی ہے تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نسخہ مل جائے جس کے استعمال سے آپ کی مردانہ کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اگر آپ کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اگر کسی کو فالج کی بیماری ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے اگر آپ فالج سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو پر عمل کرنا گفت باہ کو بڑھانے والا اس سے اچھا آپ کو دیسی ٹوٹکا نہیں ملے گا میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی استواجی زندگی پرچوش طریقے سے گزریں تو پھر آپ نے اس ویڈیو پر عمل کرنا ہے چاہے آپ ساری زندگی نوجوان رہنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کمزوری آئے ہی نہ آپ کے اندر زوف آئے ہی نہ آپ کی ٹھانگوں کے اندر طاقت اتنی رہے کہ آپ کو زندگی کا مزہ آتا رہے گا تو محترم میرے بھائیو اس ویڈیو پر ضرور عمل کیجئے گا میں آخر پر یہ سارے معلومات دینے کے بعد آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا آپ نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے موسم آنے والا ہے برسات کا موسم آ جاتا ہے بارش ہو رہی ہے تو اکثر لوگوں کو حیضہ ہو جاتا ہے اگر آپ حیضے جیسی موزی مرض سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہوگا آپ کے خون کی اندر آپ کو شگر کو کنٹرول کرنا ہے کلیسٹرول کو نارمر رکھنا ہے تو پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی سارے فیدے آپ کو مل جائیں مردانہ کمزوری اگر آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تا زندگی آپ کو کمزوری ہوئی نہ تو پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں اس کا ٹوٹکا بتاؤں تو آپ نے اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سنگلی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فور ہی ملتا رہے گا اگر آپ کے پیٹ کی اندر کیڑے ہیں تو میرے بھائیوں چار سے سات دن تک چار سے سات دن تک پانچ سے دس دن تک اگر آپ نے دوپیر کو کھانے کے ساتھ ایک کچھا پیاز کھا لیا ایک کچھا پیاز کھا لیا تو آپ کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ نے مسلسل اس کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو فالج ہوا ہوا ہے اگر آپ کو فالج ہوا پڑا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں فالج ہی نہ ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوپیر کو کھانے کے ساتھ ایک عدد درمیانے سائز کا کچھا پیاز ضرور کھائیے اگر آپ نے دوپیر کو کھانے کے ساتھ ایک عدد کچھا پیاز کھانا شروع کر دیا روزانہ آپ کھاتے جائیں آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ روزانہ بس ایک کچھا پیاز کھاتے جائیں کٹ کر کھا لیں فیسے کھائیں نہیں جیسے آپ کا دل چاہے سلاد میں ڈال کر کھا لیں تو میرے بھائیو آپ کی مردانہ کمزوری کبھی نہیں ہوگی آپ کے اندر ایک شادی نہیں دو شادیاں نہیں چار شادیاں کروا سکتے ہیں صرف پیاز کی وجہ سے تو میرے بھائیو آپ کی استواجی زندگی پیاز کھانے سے بہتر ہو سکتی ہے آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو میرے بھائیو ہم نے تو پیاز سے مجون تیار گیا اتنا زبردست رزلٹ ملتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو اگر آپ کے پاس پیاز ہے تو آپ رزانہ دوپیر کو کھانے کے ساتھ ایک عدد پیاز کھایا تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتی ہیں کہ حیضہ جیسی موزی مرض سے بچ جائیں تو پھر بھی آپ نے دوپیر کو کھانے کے ساتھ ایک عدد پیاز ضرور کھانا ہے لیکن میرے بھائیو خون میں شگر ہے یا بلیڈ شگر ہے یا پھر مٹھی شگر ہے جس طرح کی بھی آپ کو شگر ہے آپ کا کلسٹرول نارمل نہیں رہتا تو میری آپ سے ریکوائیسٹ ہے کہ آپ رزانہ ایک عدد پیاز کھانا شروع کھانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کٹا ہوا پیاز کھانے سے آپ کو اتنے بھیدے ملے گی جو ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکے آپ کی کئی ایسی مرضیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی کہ شیئر مجھے اس سے آرام آئے یا نہ آئے تو آپ پیاز کھانا شروع کھانے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ مرضیں ختم ہو جائیں گی تو میرے بھائیو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں فارورڈ کریں اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمہ